بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک سے الخمر جمع العسم مشکل الفاظ کے معنی ہے الخمر انگوری شراب اور ہر نشاہ آور چیز جو اکل کو ڈھانپ لے خمرہ باب نصرہ ین سرو سے چھپانا جمع یہ مبالگے کا سیغہ ہے بہت جمع کرنے والا الاسم بمانا گناہ آسیم باب سامیع یسمع سے گناہ کرنا حدیث مبارک کا ترجمہ ہے شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے اس حدیث مبارک کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں شراب پینے کے بعد انسان کی اکل و حوص اس کے قبضے میں نہیں رہتی جس کی وجہ سے بہت سے ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے جو اس کو معلوم بھی نہیں ہوتے دوسری روایت میں فرمائے گا ہے کہ شراب بے ہیائی کی جڑھ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے شراب پینے کی قرآن و حدیث میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں دنیا کے بڑے بڑے فلسفروں اور ڈاکٹروں نے بھی اس کی بہت مضمت کی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کا قول ہے اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی تو ہمیں دنیا کے نفس گناہ اور بماریہ ہی معلوم نہ ہوتی اسی طرح ایک اور ڈاکٹر کا قول ہے کہ دنیا میں نفس سے زائد گناہ شراب کی بدولت سرزد ہوتے ہیں شراب کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں شراب پینے سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں سے کچھ خرابیوں کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے کہ شراب خوراک نہیں ہے بلکہ زہر ہے اس سے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے حازمہ خراب ہو جاتا ہے قبض پیدا ہوتا ہے بھوک کا نظام خراب ہو جاتا ہے دائمی کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے شراب پینے سے انسان مدھوش ہو جاتا ہے مدھوشی کے وجہ سے وہ اپنا پشیدہ راز بھی ظاہر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں چہرے کی حیبد بگارنے کے ساتھ پیٹ کو بڑھا دیتی ہے بہرحال شراب ام الخبائس ہے ہر برائی کی جڑھ ہے اس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں حدیث مبارکہ کی ترکیب ہے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا حدیث مبارک نمبر آٹھ مشکل الفاظ کے معنی ہے بردباری بقار انتظار آنیہ سے باب سامیہ یسمعو زارب یزریبو بمانا دیر کرنا العجلاتو جلدی کرنا آجلہ باب سامیہ یسمعو سے جلدی کرنا شیطان جمع ہے شیاطین کی بمانا سرکش ہونا مخالفت کرنا حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلدبادی شیطان کی طرف سے ہے حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ نیک کاموں میں جلدی کرنا انسان کے اچھا اور امجف صفات میں سے ہے عبادات اور اطاعت کے کاموں کو جلدی شروع کرنا آدمی کے نیک ہونے کی علامت ہے لیکن کوئی بھی نیکی کے کام شروع کرنے کے بعد اس کو اتمنان سے ختم کرنا چاہیے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اس آیت مبارکہ میں نیک لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں عبادات اور اطاعت کے شروع کرنے میں جلدی کرنا یہ اچھا ہے مگر درمیان عبادت میں جلد بازی کرنا یہ مضموم ہے اور جو اس حدیث میں ممانیت ہے وہ اس بات پر ہے کہ عبادت کے دوران جلد بازی نہ کرے یہ شیطان کی طرف سے ہے مثلا کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب وہ نماز کو جلدی سے شروع کرے یہ تو اچھا عمل ہے لیکن نماز جب شروع کر لی ہے تو اس میں جلد بازی نہ کرے اب یہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے حدیث مبارکہ کی ترکیب ہے الانات مبتدہ من حرف جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محضوف اسم کے محضوف اسم اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا ہو کر معطوف علیہ وہو حرف اطف العجلت مبتدہ من حرف جار الشیطان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محضوف اسم کے محضوف اسم اپنے متعلق سے مل کر خبر والعجلت مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا ہو کر معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا حدیث مبارک ہے المؤمن غررن کریمن مشکل الفاظ کے معنی ہے غررن نتجربہ کارجوان بھولا بھالا جمع اغرار آتی ہے کریم صاحب کرم اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے حدیث مبارک کا ترجمہ ہے مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے حدیث مبارک کی تشریح حدیث مبارک میں غیررن آیا ہے غیررن کا معنی ہے دھوکھا کھانے والا تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نیک آدمی نرمزاد ہوتا ہے اور وہ ہر ایک پر اعتماد کر لیتا ہے اس وجہ سے وہ ہر ایک دھوکھا دینے والے سے دھوکھا کھا جاتے ہیں دھوکھا کھانے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ حسنِ ذن رکھتے ہیں کوئی بھی اس کو کسی بات کا کہہ دے وہ اس کو سچ مان لیتا ہے تیسری وجہ دھوکھا کھانے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے اس لئے کوئی آدمی اس سے کوئی بات کہہ دے تو وہ اس کو مان لیتا ہے اور آخرت کے انعام جو ماف کرنے پر وارد ہمیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کو ماف کر دیتا ہے کسی سے انتقام نہیں لیتا ماف کرنے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی پکارے گا جس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے پوچھا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا لوگوں کو ماف کرنے والے تو مومن آدمی کے سامنے اس قسم کے فضائل ہوتے ہیں اس لئے وہ سب کو ماف کر دیتا ہے لوگ اس وجہ سے اس کو بھولا بھولا سمجھتے ہیں حدیث مبارک کی ترکیب ہے مبتدہ اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا حدیث مبارک کا دوسرا جز ہے وَالْفَادِرُوا خَبُّنْ لَعِيمُنْ مشکل الفاظ کے معنی ہے فادر حد سے تجاوز کرنے والا خوب گناہ کرنے والا جمع فجار آتی ہے خبُّنْ دھوکھا دینے والا مکار دغاباز لَعِيمُنْ كَمِنْا حدیث مبارک کا درجمہ اور فادر مکار کا کمینہ ہوتا ہے حدیث مبارک کی تشریح حدیث مبارک میں لفظ ہے خبُّنْ خبُّنْ کہتے ہیں مکار دھوکھے باز کو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ فاسق فادر دھوکھا باز اور مکار ہوتا ہے وہ کسی سے دھوکھا نہیں کھاتا الا یہ کہ کوئی اس سے بھی بڑا دھوکھے باز اور مکار ہو جب اس کو کسی نے دھوکھا دے دیا تو پھر یہ شب و روز اس فکر میں رہتا ہے کہ کب میرا بس چلے اور میں اس سے بدلہ لے لو یا مطلب یہ ہے کہ جیسے مومن کے بارے میں گزرائے کہ اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے اس لئے وہ دنیا میں سب کو ماف کر دیتا ہے فاسق و فادر کی نظروں کا معاملہ اوجل ہوتا ہے اس لئے یہ انتقام کا جذبہ رکھتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہی دنیا ہی کو سمجھتا ہے اور دنیا ہی کی زندگی کو سمجھتا ہے سب کچھ بہرحال فاسق و فادر کا حصول دنیا ہی کو مقصود بنائے ہوتا ہے اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار آتا ہے اگر کسی مقصد کی خاطر کسی کو دھوکھا بھی دینا پڑے تھے وہ دھوکھا دینے سے باز نہیں آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن دھوکھے باز کو جنت کے قریب بلائے جائے گا اور جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا اور داخل ہونا چاہے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اسی طرح اس سے معاملہ کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں تم تمام لوگوں سے دھوکھا بازی کرتے تھے آت تمہارے ساتھ بھی دھوکھا بازی کی جاتی ہے حدیث مبارک کی ترقیب مبتدہ اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا